بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کیوٹک چینل سیجل فیبکر آٹھ تو گلے کی ڈیزائنگ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے کینویس پیپر لیا ہے اور جو اوپر سے میں بروڑنیس لے رہی ہوں میں ساڑھے تین انچ لے رہی ہوں اور اس کی جو ڈیپنیس ہے وہ میں سکس انچ لے رہی ہوں آپ اپنے کورڈنگ اس کو کام یہ زیادہ کر سہتے ہیں چھوٹا پہنے تو اب ایک انچ کام کر لیں اور بڑا پہنتے ہیں تو ایک انچ زیادہ کر لیں تو نشان لگائے ہیں تو یہاں پہ ہم ڈراؤن شیپ دیں گے اور آپ پونے انچ کا مارجن پہ ایک اور لائن ڈراؤ کریں گے اور ان لائن پہ ہم اس کو گلے کو کٹ کریں گے تو یہ گلہ ہمارا جو ہے یہ کٹ ہو چکا ہے اب ایک اور ہم گلے کی کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ کینویس پیپر لیا ہے ڈبل فورڈ کیا ہوا ہے یہاں پہ میں اوپر فور انچ پہ مارک کر لوں گی اور یہاں فور انچ پہ مارک کریں گے اور نیچے بھی فور انچ پہ ہی مارک کریں گے یعنی فور بائی فور کا ہم نے کرنا ہے اور یہاں اوپر والے مارک سے ہم نیچے جو ہم نے مارک لگایا ہے یہاں پہ ہم نے ہلکا سا وی راؤنڈ شیپ میں وی ہم نے بنانی ہے ہلکی سی راؤنڈ شیپ دینی ہے ہم نے نہ زیادہ مطلب اس کو ہم ہم نے زیادہ راؤنڈ دینا ہے اور نہ ہی ہم نے زیادہ ری میں بنانا ہے تو یہاں سلٹ کے لیے نیچے میں ٹین انچ پہ مارک کروں گی آپ نے سلٹ زیادہ بڑی رہنی ہے تو آپ زیادہ دے سکتے ہیں میں نے ٹین انچ پہ مارک کیا ہے اور یہاں پہ پونے پونے انچ پہ ہم نشان لگائیں گے ساتھ میں اور نشان لگا کر ہم لائن ڈراغ کر لیں گے اچھا جی ویڈیو آگے پڑے اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پہ پہلے بار ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پیس کریں اور اور کو سلیکٹ کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹوکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے اور اس طرح اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو فری میں ملتی رہیں تو یہ ہم نے نشان لگائے اور ان نشانات پہ ہم بائر والے گلے کو کٹ کر لیں گے یہاں سے میں نے ویشے پر کسی اور دے دی ہے ہم نے بنا دیا نیچے کی طرف تو یہاں سے میں ہلکی سی مسٹیک ہوئی ہے کہ میں نے بائر والا گلہ جو پہلے کٹ کر لیا ہے بائر کٹ نہیں کرنا تھا پہلے سارے مارک لگانے تھے تو میں نے پہلے کٹ کر لیا لیکن آپ ایسے مارک لگا کے پھر کٹنگ کریں یہاں پہ میں واہن انچ کا نیچے ایکسٹرہ ہم نے کینویس پیپر چھوڑنا ہے تو یہاں واہن انچ کا چھوڑتے ہوئے یہ جو ہم نے واہن انچ کا مارک لگایا ہے اس سے اوپر ہم نے واہن انچ کا مارک لگا کے اس طرح سے wij کٹ بنانے گا تو یہاں پہ اندر ایک سوڑ کا ہم نے نشان لگانا ہے ایک سوڑ سے زیادہ نہیں لینا ایک سوڑ کا ہم نشان لگائیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ ہلکا سے جو اندر واہلا ایک سوڑ کا عب کا نشان لگایا تھا جہاں پہ ہم نے کٹ بنایا وہاں پہ اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس کو اور پھر اوپر سے یہ جو ہم نے بنایا ہے کٹ کریں گے اور اوپر جو ہم نے فور انچ کا مارک لگایا تھا وہاں سے اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو یہ کٹنگ ہماری ہو چکی ہے نیچے سے ہم نے وی کٹ بنانا ہے تو یہ بھی گلے کی کٹنگ ہوگی ہے اب اس کو ہم فیبرک پر پیسٹ کر لیں گے دونوں کو تو یہاں بھی ہم نے فیبرک پر پیسٹ کر لیا ہے یہ جو اوپر والا اندر والی سائیڈ سے میں نے بلکل مارجن نہیں لیا کیونکہ پائپنگ کرنی ہے تو کٹ دیا اور بائر والی سائیڈ پر مارجن اوپر والی جو ہماری کرٹنگ ہے یہ ہم نے ترپائی کرنا ہے تو اس لئے زیادہ چھوڑنا ہے کپڑا اور نیچے والا جو ہے وہ ہم نے کم چھوڑنا ہے کیونکہ وہ سلائی میں آ جائے گا تو یہاں پائپنگ کے لئے میں نے شموز کا کپڑا لیا ہے لیکن شموز کا یہ ہے کہ اس کی شائننگ آتی ہے تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو نیچے رکھنا ہے اور یہاں پہ نیچے اس طرح سے رکھیں گے اور اوپر ایک پیر کا مارجن دیتے ہوئے ہم نے یہ ساری جو ہے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے کیونکہ ہم نے پائپنگ کرنی ہے ایک پیر کے ہم کریں گے تو وہ بہت نیٹ اور اچھی نیٹنس سے یعنی ہماری پائپنگ ہوتی ہے اسے مکشکنگ کرنی ہے selfies جو ہے وہ کرنی ہے اور یہاں بھی گیا جو ہم نے شعہ بنائی وہاں پہ نہ لیں haircut اور اس کو پکا کرنے کے نیٹ اس طرح ہم نے دوسری سائد پہ بھی بھی پائپنگ جو ہے وہ کرنی ہے ایک سائد ہم نے لگا لی ہے اور استاہی ہم نے دوسری بھی لگا لی نیٹ ہیں کریں گے میں نے ایک سائد لگا کے دکھائی ہے دوسری بھی میں نے لگا لیاические کجےah دونوں نے لگا لیا marché بھی 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 کوائپنگ آئے گی اور یہ طرح ہم نے اس کو فولڈ کر کے اس کو ہم نے پریس کر لینا ہے اور یہاں سے کٹ جو ہے ہم نے لگایا ہے اس کو ہم اس طرح سے پرچھا تھوڑا سا کٹنگ کریں گے تاکہ نیٹنس یہاں ہماری آئے یہاں سے ہمارا اس کو نیٹ کرنا ہی زیادہ امپورٹنڈ ہوتا ہے یہاں سے جو نیچے ہم نے کٹ وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو پریس کی مدد سے اچھا کر لیں گے پریس کر لیں گے تو یہ ہم نے پریس کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں ایک سلائی اور لگاؤں گی تاکہ یہ زیادہ نیٹ ہو جائے تو یہ ہم نے پائپنگ جو ہے پائپنگ کے اوپر نہیں ہم نے کینویس پیپر کے اوپر سلائی لگانی ہے کیونکہ میرا جو تھرائیڈ ہے وہ بھی اسی کلر لگا ہے سلائی میں نے لگا لیا دونوں سائیڈوں پر اس طرح سے ہم نے یہاں سے فولڈ کر کے اس طرح ہم نے اس کو یہ والا حصہ جو ہے اوپر والا ہم نے یہ ترپائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم ترپائی کر لیں گے نیچے فولڈ کر کے اور یہاں میں نے یو ایچو لی ہے یہ میں نے ترپائی کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے یو ایچو لی ہے اور یہاں میں نے لپس تیار کر لی ہے دوری میں نے اگر دوری بنانے نہیں یا تھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے یہ آپ چینل پر جا کے وہاں سے میں نے ویڈیو پہلا بنائی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے دوری بنائی ہے اور جو کٹنگ کیا میں نے ٹو ٹو انچ کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کی تو ویڈیو لمبی نہ ہو زیادہ اس لئے میں نے پہلے ہی تیار کر لی تھی اور یہ ہمیں یوں یوں لگاؤں گی اور ساتھ میں اس کو اٹیج کر لیں گے یہ طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جب سلائل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جب پہلے ہی اٹیج ہوتے ہیں تو وہ ایزیلی ہماری اوپر سلائل لائے جاتی ہے ہمیں اس کو دوبارہ بیچ میں لگانے کی ضرورت نہیں بائیتی تو یہ طرح سے ہم نے اس کو اٹیج کر لینا ہے یہاں پہ میں دو دو لپس لگاؤں گی اور ان میں ون ون انچ کا جو ہے وہ میں گیپ دوں گی آپ چاہو تو آپ یعنی گیپ نہیں ویسے ہی ساری لپس لگانا چاہیں تو آپ لپس لگا سکتے ہیں ویڈیو جو انا فل واش کیا کریں سکیپ نہ گیا کریں بات سمجھ میں نہیں آتی اور ڈیزائنگ جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ اچھی نہیں بنتی اور ویڈیو اتنی لمبی بھی نہیں ہوتی کہ آپ لوگ سکیپ کروں تو ویڈیو جو ہے واش کیا کریں اور محنت ہی ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہاں پہ میں نے یہ چلنجی یہ سب ہم نے تیار کر لیا ہے اور اس پائنٹ پہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں یہاں پہ ہم نے جو بائر والا گلہ کٹ کیا تھا راؤنڈ میں وہ ہمیں سمپلی اس طرح سے اوپر رکھتے ہوئے شارٹ پہ اٹیج کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے اٹیج کر لینا ایکسٹرہ فیبرک کٹ کر کے اس کو ہم پلٹ لیں گے یہاں پہ میں نے گلہ پلٹ لیا اور پریس کر لیا ہے اب ہم اس کو اٹیج کریں گے اس گلے کو جو ہم نے یہ تیار کیا تھا تو اس کو اٹیج کرنے سے پہلے ہم پین آپ کر لیں گے تاکہ وہ جب ہم اوپر سلائی لگائیں تو یہ ہمارا تیڑا ناؤ گلہ اور رسانی کے ساتھ اٹیج ہو جائے تو اس طرح سے ہم نے اس سائیڈ پہ بھی پینے لگا لینا ہے اور اس طرح دوسری سائیڈ پہ بھی تو ہم نے پینے لگا لینا ہے میں نے یہاں پہ بھی پینے لگانی ہے اور جو اس سائیڈ والا گلہ ہے ہمارا اس پہ بھی پینے لگانی ہے اور نیچے کھونے پہ ہم نے پینے لگانی ہے بس تین جگہوں پہ پینے لگائیں تاکہ ہمارا جو گلہ ہے وہ سیدھا ہو ویڈیو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے اور آپ لوگ جو ہے نا لائکز اور ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظاہر بھی ضرور کیا کریں اور تو کچھ نہیں ہوتا موٹیویشن ملتی ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنانے کو دل کرتا ہے اچھے سے ہم نے اس کو ڈیس کر لیا اب اوپر ہم سلائی لگائیں گے اور پینے ساتھ نکال دے جائیں گے اس طرح سے ہم نے اوپر اوپر سلائی لگا لینا ہے یہاں سے آ کر ہم نے اس پٹی کے اوپر آ کر اس طرح سے ٹرن کر کے تو اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے سلائی لگا لینے ہیں اور اس طرح وی شیف کے اوپر اچھے سے اس کو بٹھاتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے بس یہی پہ ہمیں پینشن کا خیال رکھنا ہے تو یہ باقی تو ایزی لی اٹیچ ہو جائے گا ہمارا گلا بس اسی طرح ہم نے یہ سلائی اس کو لگا لینا ہے اور کمپلیٹ کر لینا ہے یہاں پہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ایک سلائی ہم نے یہ جو لپس ہم نے ٹیچ کی تھی اس کے اوپر ہم نے مگزی کے اوپر نہیں تو میں کینوز پیپر کے اوپر اوپر تاکہ ہماری جو لپس ہیں وہ پہلے ہم نے ویسے یو ایجو سے ٹیچ کی تھی اب ہماری دھاگے کے ساتھ وہ سلائی لگانے سے پکی ہو جائے بس باقی یہ ہمارا گلا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اچھا گلا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور لپس میں نے یہاں پہ ایسی چھوڑی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں بٹن بھی یوز کائے سکتے ہیں شموز والے اور چاہے تو پل مرتی بھی یوز کائے سکتے ہیں تو امید کہتی ہوں آج کے ویڈیو کافی آف کر رہے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر لازمی کریں کمینڈ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار بھی کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ